بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار اور آسان سی ریسپی لے کر آئی ہوں جو ہے چکن ہانڈی تو چکن ہانڈی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پر لے لیں گے کوکنگ وائل تو اب سب سے پہلے یہاں پر میں پیاس چامل کر رہی ہوں یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس لیتی جس کا پیسٹ بنا لیا ہے اب پیاس کی صحیح سے بھنائی کرنی ہے تو یہاں پر پیاس فرائے ہو چکے اب میں اس میں شامل کر دوں گی لیس اینا درکا پیسٹ 1 ٹیبل سپون اب اس کو فرائے کریں گے اب اس میں ایک لارڈ سائز کا ٹیماتر شامل کرنا ہے اور نمک اپنے ٹیس کے اکورڈنگ اب ان کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے کہ ٹیماتر سافٹ ہو جائیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ٹیماتر اچھے سے پک چکے ہیں اب میں اس میں آدھا کلو چکن شامل کر دوں گی اب چکن کو اچھے سے فرائے کرنا ہے کہ جو چکن کی سمیل ہے وہ سب ریموو ہو جائے تو یہاں پر چکن صحیح سے فرائے ہو گئے اب اس میں پیسٹ مسالے شامل کروں گی جس میں پیسٹ دھنیا 2 ٹیبل سپون پیسٹ لال مرچ 1 ٹی سپون اب اپنے ٹیس کا کورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون بھنا پیسٹ زیرہ 1 ٹی سپون پیسٹ کالی مرچ 1 ٹی سپون پیسٹ گرم مسالہ 1 ٹی سپون اب ان سب مسالوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تھوڑا سا پانے شامل کر کے ان سب کی اچھے سے بھنائی کر لینی ہے اب تب اس کی میں بھنائی کروں گی تو یہاں پر مسالہ صحیح سے بھن چکا ہے اور اب میں اس میں دہی شامل کروں گی آدھا پاؤ اب اسے صحیح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اسے کور کر کے ہم پکنے دیں گے لو فلیم پہ بس اتنا پکانا ہے کہ ہمارے چکن جائے وہ صحیح سے تیار ہو جائے گل جائے تو یہاں پر ہمارے چکن صحیح سے پک چکی ہے اب میں اس میں ون ٹیبل سپون کا سوری میتی شامل کر دوں گی اب اسے مکس کر لیں گے ساتھیاں پہ تھری ٹیبل سپون کریم شامل کروں گی اب کریم کو مکس کریں گے ساتھی دو ہری مرچے لیں جسے کٹ کر کے شامل کر دیا ہے اور تھوڑا سا ہارا دھنیا لیں گے اب ان سب کو مکس کر دوں گی اور دو منٹ پکنے دوں گے اور پھر فلیم کو آف کر دیں گے تو تیار ہے ہمارے یہاں پہ چکن ہانڈی اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ ہے ہماری چکن ہانڈی کی فانل لک امید ہے آپ کو یہ ریسیبی پسند آئی ہوگی یہ بہت ہی مسئکہ بن کے تیار ہوتا ہے ایک بار ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا اور اگر میری ریسیبی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کامنٹ کر دیجئے ساتھی چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا جس سے آنے والی ہر ریسیبی سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسیبی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ